دیکھیں بڑا ضروری ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارا عقیدہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے پہلی تو بات ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے عقیدہ کا مطلب ہے creed اور belief system ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی belief system ہوتا ہے کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں نسال کے طور پہ ہمارا زندگی کے بارے میں کیا belief system ہے کہ زندگی ہے کیا کیا زندگی کھالے پیلے جیلے کا نام ہے یا زندگی کیا ہے اصل میں امتحان ہے یہ انجوائیمنٹ کی جگہ ہے یہ ہے کیا اسی طرح اللہ کے بارے میں ہمارا کیا بلیف سسٹم ہے ریلیجن کے بارے میں ہمارا کیا بلیف سسٹم ہے اسلام کے بارے میں کیا بلیف سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ میں یہاں پہ جس عقیدے کی بات کر رہا ہوں وہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا بلیف سسٹم ہے بہت ضروری ہے کہ انسان کو اللہ کا وہ نالج ہو اور اسلام کا وہ ریکوائیڈ نالج ہو جو اسے ایکوپ کرے گا فتنوں سے بچنے کے لیے انفورچنیٹلی ہمارے عقیدے کے خلاف جو ایک پوری مہم چل رہی ہے یعنی کہ ایک پوری جنگ ہے ہم ایک جنگ میں ہیں ہمارے عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں اور through what through میڈیا میں آپ کو آج بولی وڈ کی مثال دوں گا کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں تو وہ لوگ اپنے مطابق موویز بنا رہے ہیں اپنے مطابق گانے بنا رہے ہیں لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ علم نہیں کہ شاید ان چیزوں سے ہم کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے عقیدے کتنے خراب ہو رہے ہیں میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں دیکھئے خدا کا کنسپٹ اگر ویک ہو جائے ہمارے مائنڈ سے اور زندگی کا ایک ایسا فلسفہ ہمیں دکھایا جائے جس سے ہم غیر ذمہ دار ہو جائیں اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوان ہر نوجوان جو ہے وہ عشق مشوقی کے پیچھے لگا ہوئے کیونکہ بولی ووٹ میں مقصد یہ ہے ہر مووی کی تیم آل موسی ہی ہوتی ہے تو زندگی کا مقصد صرف عشق لڑانا ہے شاید زندگی کا مقصد بس کھالے پیلے جیلے ہے تو کس طرح وہ اپنے گانوں کے تھوہ ہمارے مائنڈز کو کرپٹ کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں اس میں میں آپ کو کچھ مثالیں انشاءاللہ دیتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مووی میں جو سیکسسول بندہ ہوتا ہے جو کہ کامیاب بندہ دکھایا ہوتا ہے وہ دور دور تک ریلیجس نہیں ہوتا ہے آلموسٹ ہر مووی میں اور جبکہ جو ریلیجس بندہ ہوتا ہے جو ذرا دیندار بندہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کو ایزے لوزر دکھایا ہوتا ہے یا اسے ایزے بہت ہی شریف آدمی دکھا ہوتا ہے جس کو دلیہ کا بلکل نہیں بتا کسی بھی نہیں پتا اور کوئی بھی اسے دھوکہ دے سکتا ہے تو پہلے تو ریلیجن کا کونسپٹ یہ ہمارے مائنڈز میں بھیک کیا جائے دوسری بیت ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو گانے ہوتے ہیں ان میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے یعنی کس بشرمی سے جو لیرکس ہوتے ہیں اور یہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو کہ اللہ رب العالمین کا گانا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نا سب بھی حسم ربی کا لعلا اپنے رب کی تصمیح بیان کرو اپنے رب کا نام جو ہے اس کو بلند کرو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بولی وڈ میں فہوز قسم کے جو گانے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے اللہ کا نام لے کر لیرکس بنائے ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توہین میرے تو نجدیک ہو رہی ہیں ان گانوں میں دوسری بات کچھ جو لیرکس ہیں وہ کتنے فولیش لیرکس ہیں اگر ہم ان پر تھوڑا سا غور کریں جو ہمیں ایک فینٹسی کے ورل میں لے جاتے ہیں اور محبوب کے لیے وہ جو ہے گانا گانے والا بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے حالانکہ اصل میں ریالیٹی کیا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا بلو پل اور ریڈ پل کا جو کنسپٹ ہے ریڈ پل سے مراد ہے وہ پل جو ہماری آنکھیں کھول دے گی میں آپ کو ایک لیرکس کوٹ کرتا ہوں وہ جو شائر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تیرے بنا رہ نہیں سکتے تیرے بنا کیا وجود میرا اب دیکھیں یہ کس طرح کے لیرکس ہیں کہ وہ کلیم یہ کر رہا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی ہی کوئی نہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہو میرا جینا میرا مرنا میری عبادت میری سیکریفائس سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے لیکن اللہ تو دور کی بات ان گانوں میں بقاعدہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دل کچھ اس طرح سے لگاؤ اور دل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے لگاؤ دوسروں سے کہ ڈوب جاؤ اس عشق میں ڈوب جاؤ اور اس کے لیے کچھ بھی کر دو تو میرے نزدیک یہ ایک فولش کنسپٹ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی سورہ مارش میں کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص اپنی وائف کو اپنی بیوی کو رینسم کرنا چاہے گا اپنے بچوں کو رینسم کرنا چاہے گا اپنے بھائی کو رینسم کرنا چاہے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں لیکن مجھے چھوڑ دیں یہ ہے ریڈ پل یہ چیز ہماری آنکھیں کھولتی ہے کہ ذرا آنکھیں کھولو اصل میں کیا ہے معاملہ معاملہ یہ ہے اصل میں کہ اللہ سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق دار ہے کہ مومنین کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نراز کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے راتیں جاگتے ہیں وہ حقوق جو اللہ کے تھے ہم نے لوگوں کو دینا شروع کر دی یعنی راتیں جاگنا اور دو دو دن جاگنا اور کسی کے لئے کچھ بھی کر جانا تو یہ اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کے حقوق یہ ہم نبھائیں گے تو اللہ ہمیں زندگی میں بہت کچھ دیں گے لیکن اگر یہ حقوق مسنگ ہے اگر یہ چیزیں ہم محبوب کے لئے تو کر رہے ہیں اپنے معشوق کے لئے تو کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو ہم بالکل بھی وقت نہیں دے رہے اور ہماری زندگیوں میں ون پرسنٹ بھی سپیرچوالیٹی شامل نہیں ہے دین شامل نہیں ہے اللہ رسول سے محبت شامل نہیں ہے ہاو کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم فتنوں سے بچیں گے ہاو کین وی ایکسپیکٹ کہ ہماری زندگی میں بیلنس ہوگا ہماری زندگی میں کمپوزر ہوگا اسی طرح کچھ لیرکس میں بقاعدہ شرک کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یہ کچھ لیرکس ہیں بولی ووڈ کے سانگز کے تو بات یہی ہے کہ وہ اپنے مطابق بنا رہے ہیں ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کا خدا کا تصور ہی کچھ اور ہے بٹ جو مسلمان ان کو سن رہے ہیں ان گانوں کو ان کو سن کر ریپیٹ کر رہے ہیں اور شرکیہ الفاظ ہیں ان گانوں میں کتنا ہمارا عقیدہ جائے وہ خراب ہو رہا ہے یعنی رب کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے محبوب کو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لیرکس ہیں جن میں بقاعدہ فہاشی کی دعوت دی جاری ہے جن میں بقاعدہ ہمیں گناہ کی چاہت ہمیں کریئٹ کی جاری ہے اور میں ایسے لیرکس کوٹ کر سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کس طرح عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے آئیٹم نمبرز میں آئیٹم سانگز میں اور بہت مشہور ہیں یہ گانے لوگ ہمارے نوجوان یہ گانے سن کر ایک اور ہی فینٹیسی کے ورل میں گم ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتے ہیں اور اسی فینٹیسی میں رہتے ہیں اسی فینٹیسی میں زندگی بسر کرتے ہیں جبکہ موت کا فرشتہ قریب سے قریب آ رہا ہے موت قریب سے قریب ہو رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں کب جو ہے وہ موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کر لے یہ ہے ریڈ پل لیکن ایسی باتیں افکورس ہمیں پسند نہیں ایسی باتیں جب ہم کریں کہیں تو ظاہرہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈرانے والی باتیں نہ کریں بلکہ آپ کوئی اچھی اچھی باتیں کریں تو یہ باتیں ریالیٹی ہیں اور بولی وڈ آپ کو بلو پل دے رہا ہے انہوں نے ایک فینٹیسی کا ورل آپ کے سامنے کریئٹ کر دیا ہے لیکن قرآن اور حدیث آپ کو ریڈ پل دیتی ہے ہماری آنکھیں کھولتی ہے قرآن حدیث اور ہمیں ہر وقت الیٹ رکھتی ہے قرآن حدیث کے الیٹ رہو کیونکہ فتنوں سے مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں الیٹ رہنا پڑے گا اور میں آپ کو کچھ اور مثالیں دیتا ہوں بولی وڈ کے سانگز میں کہ بہت سے سانگز میں شکوا بھی ہوتا ہے اللہ سے شکوا ہوتا ہے رب سے شکوا ہوتا ہے کہ مثال کو طور پر کسی کو کوئی چیز نہیں ملی تو پھر وہ اللہ سے شکوا کر رہا ہے ایکٹر اس کی شادی نہیں اس جگہ جہاں وہ کرنا چاہتا ہے محبوب نہیں ملا تو اب رب سے شکوا ہے اور رب سے شکوا کون کرتا ہے رب سے شکوا وہی کرتا ہے جو رب کو سمجھتا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے تو کہا نا کہ بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تو اللہ کی وجہ سے تو وہ محبوب آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا اللہ نے تو منع کیا پہلے ہی کہ اس چیز میں پڑو ہی نا جو تمہیں سائیکلوجیکل ڈسٹریس تھے لوگ اس چیز میں قید ہو جاتے ہیں لٹرلی اگلے کے قیدی بن جاتے ہیں اور اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں عشقاباد میں وہ ڈسٹریس میں چلے آتے ہیں ڈپریشن میں چلے آتے ہیں جب انہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا یا وہ اس حد تک غلام بن جاتے ہیں کہ ہر وقت ان کے سر پہ وہی انسان سوار ہوتا ہے ان کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے ان کے ڈیلی کے کام بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ عقیدہ کہاں سے خراب ہو گیا مسلمان کو تو مقصد ہی کچھ اور تھا یہ عقیدہ گانوں سے خراب ہوا ہے نا گانے سن سن کے ہمارا عقیدہ ہی اور زندگی کا فلسفہ ہی کچھ اور بن گیا تو ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم وہی گانے سنتے رہیں گے اور انہیں اس فینٹیسی کے ورل میں رہیں گے اس ببل میں رہیں گے اس بلبلے میں رہیں گے اور بلبلے سے باہر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا نقصان ہمارا ہوگا ہم اسلامی فلسفے سے دور جاتے رہیں گے اور جو دوسرا فلسفہ ہے یعنی کہ جو بولی ووڈ کا فلسفہ ہے جو باطل فلسفہ ہے وہ ہم پہ حابی ہو جائے گا اور پھر انڈ میں کیا ہوگا انڈ میں ظاہر ہے کہ ہم فتنوں سے نہیں بچ سکیں گے اور ہم ڈسٹریس میں پڑ جائیں گے پھر ہم رویں گے پھر ہم شکایت کریں گے کہ میری زندگی میں اتنے مسئلے مسائل کیوں ہیں تو پہلے سے آپ کو وان کیا جا رہا ہے کہ اسلام پہ عمل کریں اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہے اللہ رب العالمین انسان سے محبت کرتے ہیں تو نہیں چاہتے کہ انسان فصول چیزوں میں اپنا وقت برباد کریں تو دین اگین اپنے عقیدے کی حفاظت کریں آپ کا عقیدہ آپ کے لئے بہت قیمتی ہے آپ اپنے عقیدے کی خرابی مت مول لیں اپنے ہی ہاتھوں ایسے گانے ایسی انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو نہ دیں جو ہمارے عقیدے کو ویک کریں